سلام علیہ ورحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میرمان نہائی ترہیم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم بات کریں گے جانور جانور کیا ہوتے ہیں ہمارے اردگرد جو ہیں وہ بہت سارے جانور پائے جاتے ہیں جن میں سے زمین پہ چلنے والے جانور ہیں پرندیں ہیں آپ نے مچھلی دیکھی بھی ہوگی کھائی بھی ہوگی ان میں سے کچھ جانور زمین پر رہتے ہیں جیسے بھینس بکری گدا گھوڑا کچھ پانی میں ہوتے ہیں جیسے مختلف قسم کی مچھلیاں سٹار فش، جیلی فش، کچھوے کچھ درختوں پر ہوتے ہیں جن میں ہم چڑیا، کبوے، کاب، کبوتر دیکھتے ہیں اور ان جانوروں کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں زمین پر چلنے والے جانور جو ہوتے ہیں کچھ جانور زمین پر رنگتے ہیں مثلا سامپ وغیرہ یعنی جو زمین پر چلنے والے جانور ہیں وہ چار ٹانگوں سے چلتے ہیں اور سامپ وغیرہ رنگتے ہیں ہوا میں اڑنے والے جانور جو ہیں ان کو پرندے کہتے ہیں ان جانوروں کے پر ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ اڑتے ہیں ہوا میں اڑنے والے جانوروں کو پرندے کہتے ہیں اسی طرح پانی میں رہنے والے جانور جو ہوتے ہیں ان کے فنز اور گلز ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ تیرتے اور سانس لیتے ہیں ہم پانی میں جائیں تو ہمارا سانس تو بند ہو جاتا ہے لیکن یہ پانی کے باہر زندہ نہیں رہ سکتے جانوروں کے بچے اپنے ماں باپ جیسے ہوتے ہیں بڑے ہونے تک جانور اپنے بچوں کو کھلاتے پھلاتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں جیسے ہاتھی کا بچہ مرگی کے بچے کتے بلی کے بچے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے کیا فائدے ہوتے ہیں اب تو موٹر گاڑیاں آگئے ہیں اس سے پہلے سواری کے لیے تانگا استعمال کیا جاتا تھا ابھی بھی گدا گاڑی اور بیل گاڑی اس کے علاوہ دودھ گوشت اور چمڑے کی مسنوات ہمیں حاصل ہوتی ہیں جانوروں کی مدد سے تانگے اور بیل گاڑی چلائی جاتی ہیں تانگا سفر کے لیے استعمال ہوتا ہے گدا گاڑی اور بیل گاڑی پر سامان ایک جسا جگہ سے دوسری جگہ لائے جاتا ہے جانوروں کی خال سے چمڑا بنتا ہے اور پھر چمڑے سے جس سے جھوٹے اور دیگ پیرا بنائے جاتے ہیں جانوروں سے دودھ اور گوشت بھی حاصل ہوتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایمانداری اپنائیں دودھ کی ملاوٹ اور گوشت میں ملاوٹ کرنا بن کر دیں تو اس کہانی سے ہم نے کیا سبق سیکھا یہ اللہ تعالی کی نیمتیں ہیں ہمیں قرآن کو پڑھنا چاہیے قرآن جو ہے وہ بک آف سائنس ہے یہ جو جنرل نالج ہے آپ دیکھتے ہیں قرآن میں اتنے دھیر سارے جانوروں کے نام ہیں سورہ فیل ہے پوری جس میں اونٹ والوں کو تباہ کیا گیا پھر بکرہ کے نام سے گائے کے نام سے ایک صورت ہے گردہ مچھلی جس کے پیٹ میں حضر یونس علیہ السلام رہے گردے کی طرح اونچی آواز میں باتیں نہ کرو مکھی مچھر مینڈک بیڑیا کتہ ہاتھی گھوڑا پرندے چونٹیاں اور شید کی مکھی یہ سارے وہ جانور ہیں جن کا قرآن میں ذکر آتا ہے پھر شیر مویشی بکری سور کا گوشت کھانے سے اللہ نے منع کیا ساپ مینڈک اور پھر اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ کشتی نو جب بنی تھی تو فان نو آیا تھا تو حضرت نو علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ سب جانوروں کا ایک جڑا کشتی میں رکھ لو قوہ جس نے قابیل کو اپنے بھائی کو دفن کرنا سکھایا تھا دیمک جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی چھڑی کو سٹک کو کھا گئی تھی تو پیارے بچے قرآن بہت سب سے دنیا کی بیسٹ کتاب ہے تو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرو اب ہم آپ کے سوالوں کی طرف آتے ہیں پانچ پرندوں کے نام بتائیں تو اب یہاں پہ آپ ویڈیو روکیں اور روک کے سوچیں کہ آپ نے پانچ پرندوں کے نام تو بہت سسان ہے توتہ توتے میاں اکاب حدھد اللو کبوتر چڑیا شتر مر کتے سیادہ نام میں نے آپ کو بتا دی ہیں چند ایسے جانوروں کے نام بتائیں جن کو ہم گھروں میں رکھ سکتے ہیں تو آپ خود اپنے دماغ سے سوچیں یہاں پہ ویڈیو سٹاک کریں اپنے گھر میں دیکھیں بلی آپ نے دیکھی ہوگی کتہ لوگ رکھتے ہیں گھر کی حفاظت کے لیے گائے کو دودھ کے لیے پاتھ لیں سواری گھوڑے کے لیے مٹھو میاں سے باتیں کرنے کے لیے پانی میں رہنے والے تین جانوروں کے نام بتائیں تو یہ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ویل مچھلی کھا گئے پیٹ میں رہے اور پھر اللہ کے حکم سے زندہ باہر نکل آئے تو ڈولفن ہے سمندری گھوڑا ہے سٹار فیش جیلی فیش اور سمندری کچھوہ تو اگلا سوال ہے کیا برفانی ریچ سہرہ میں رہ سکتے ہیں اگر نہیں تو کیوں آپ کو سوچیں کہ برفانی ریچ برف والے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی جلدت آکی ہے جس کے پر بال ہے اور جو سردی میں رہنے کے لئے بنائی کی ہے تو اس کا وزن سات سو کلو گرام ہے ہمارا تو پچاس سے ساٹھ کلو ہوتا ہے اس کے جسم پرفار ہے جو اسے سخت سردی میں گرم رکھتی ہے یہ سمندری گھوڑا کھاتا ہے یہ سہرہ میں نہیں رہ سکتا سہرہ میں تو گرمی ہوتی ہے پانی بھی نہیں ہوتا تو اب آپ سے سوال ہے کہ جانوروں کے فائدے بتائیں اب آپ بہت سارے کچھ فائدے تو آپ کی اس کتاب میں آپ اور بھی سوچیں کہ ہم ان سے سواری کا کام لیتے ہیں ہم ان سے وہ گوشت مہیا کرتے ہیں دودھ دہی مکھن پنیر حاصل ہوتا ہے چمڑا انڈے حاصل ہوتے ہیں شہد کی مکھی شہد بناتی ہے اور پھر کچھ جانور ایسے ہیں جو ریسکیو کا کام کرتے ہیں ڈوبتے وہ کو بچاتے ہیں اور کچھ کتے جو ہیں وہ سیکیورٹی کے لئے بھی کام کرتے ہیں وہ جو منشیات ہوتے ہیں ان کو سونگ لیتے ہیں کہ یہ کن جانوروں سے دودھ حاصل ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہم گائے بھینس بکری اور اونٹ کا دودھ پیتے ہیں تو بتائیں آپ آپ نام لکھیں شہباش ویری گوڈ گائے بھینس بکری اور اونٹ کا دودھ عام طور پر زیادہ تر گائے اور بھینس کا دودھ پیا جاتا ہے اچھا آپ ان جانوروں کا نام بتائیں جن کا ہم گوشت کھاتے ہیں تو شہباش مرگی بھی ہم عام طور پر کھاتے ہیں سردیوں میں مچھلی کھاتے ہیں بکری کا گوشت اور بھینس اور گائے کا اور اونٹ کا گوشت عام طور پر کھایا جاتا ہے اونٹ زیادہ تر قربانی کیا جاتا ہے چمڑے سے بننے والی چند اشیاء کے نام بتائیں شہباش ہو سکتا ہے آپ نے سردیوں کے موسم میں استعمال بھی کیوں ویسے بھی استعمال کرتے ہیں آپ ویڈیو کو سٹاپ کریں دستانے ہیں فرنیچر بھی ہوتا ہے بیکس ہیں جوتے ہیں تو چمڑے کی بہت ساری مسنوعات ہوتی ہیں مدد جہ زیل الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں یہاں پر روکیں ویڈیو اس کو اپنی کاپی پر لکھیں اور پھر اس کا آگے جواب چیک کریں تو خالی جگہ میں آئے گا پانی گلز جانور اور خال تو پیارے بچوں ہم نے آج کتنا زیادہ نالج حاصل کیا لیکن اپنے دماغ کو کھولیں اللہ سے پیار کریں محبت کریں اللہ کی طرف پڑھیں امید ہے آپ اسے شیئر ہو